ماشاءاللہ یار ہمارے کبوتر بہتی ریلیکس لگ رہے ہیں آپ کیونکہ آج کل موسم بہتی خوشگوار ہے اور ہمارے فیشز کا یار آج کھانا ختم ہو گیا ہے تو آج سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے صبح صبح اپنی مچھلیوں کے لیے ان کی خوراک لے کر رہیں گے ابھی جاتے ہیں یار ہم مارکیٹ اور جہاں پر بہت زیادہ فیشز ہوتی ہے ہم وہاں پر جائیں گے آج اور ان کے لیے پلانٹس بھی لے کر رہیں گے اور ان کی اچھی سی خوراک بھی لے کر رہیں گے اور پھر وہاں پر دیکھیں گے ہم نے کیا لینے ہیں مزید تو فیلہال سب سے پہلا کام ہم آج یہیں کریں گے کیونکہ ہمارے فیشز کا ناشتہ نہیں ہے تو چلتے ہیں باہر اور لے کر آتے ہیں اپنے فیشز کے لیے کھانا تو جاتے ہو یار یاد آیا کہ ہم نے ریبٹس کو کھانا بھی نہیں ڈالا سبح کا تو ابھی ہم ریبٹس کو کھانا ڈال چکے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں کھاتے رہیں گے تو چلتے ہیں یار آہو سپسٹم چلیں فیشز کا کھانا ختم ہوگیا مارکٹ جانے ہیں پہلے چلو نہیں موسم تو بہت ہی پیارا ہے اور کسی ٹائم بھی بارش آ سکتی ابھی بھی بارش ہو ہی رہی تھی تقریبا ایک گھنڈہ پہلے بارش رہی ہے یہاں پر تو ابھی ہم نے مارکٹ لازمی جانا ہے ہمارے فیشز کا وہیں مسئلہ ہے کہ فیشز کو خوراک نہیں ملی آج کل کیونکہ بھی چکی تھی تو آج ہم جا رہے ہیں کوشش پوری کریں گے جلدی پہنچنے کی اور جلدی واپس آنے کی راستے میں بارش آگی نا یار پھر کیا ہوگا کہ ہم بھس جائیں گے تو چلو یار سکتے ہیں جلدی جلدی پہنچیں اور جلدی جلدی واپس جس جس کا ڈر تھا وہیں ہوا ہے راستے میں بارش آگئی ہے لیکن ہم نے ہم نے ہمت نہیں ہم نے آج جانا ہی جانے کل بھی ہم یار بس اگر فیشز بھوکی نہ ہوتی نا ہم آج سکیپ کر دیتے لیکن ہمیں ہم نے ہر حال میں جانے کیا کریں یار بس چلو یار سکتے ہیں جلدی ہوت سکے ہم نے وہاں پر پہنچ رہے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں دیتھ بارش ہو جائے بس مزہ آ رہے گا مجھے تو مزہ آتا ہے بھائی یہ ڈرتا ہے تو دوستو جہاں پر ہم نے جانا تھا وہ تکان ہے بند اب ہم مہیں جا رہے ہیں جہاں پر ہم نے اپنی فیشز لی تھی نا تو اللہ بھائی کھڑے ہوں گے ہمیں خوراک مل جائے گی فیشز کی تو ہم ہی پر جا رہے ہیں اور وہیں مل جائے گی یار یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے مچھلیں لیتی نا اب بس یہ ہی دعا کر رہے ہیں وہ بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہمیں مچھلوں کی خوراک مل جائے ہیں یہ ہی تو ہے وہ جگہ یہ ہی تو ہے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور اس نے آرکھا ٹھیک ہے فیشز کے لیے ہم نے فیڈ لے لیا ہے اور یہ بہت اچھی والی فیڈ ہے پہلے ہم نے اچھے والی لی تھی یہ والی ہمیں پتہ نہیں تھا تب اب ہم نے اچھے والی لے لیا یہ کافی ٹائم ہمارے لے چل جائے گی پھر دوبارہ بھی نہیں آنا پڑے گا ہمیں یار اب کیا کرنا ہے مارکیٹ ساتھ ہے یار مچھلیں بھوکی ہوگی بس آئے ہوئے ہمیں دس پندرہ منٹ لگیں گے ہم مارکیٹ سے کوئی چیز لے کے آ جاتے ہیں اتنا قریب آئے ہوئے ہیں وہ چاہے ہیں ہم چنelim نگل ہو، آپ نے اس بودے آپ zitten اچھے مقاکوں میں قام چوزیں چاہے ہیں بڈے ہیں آپ کو چیزوں کے مرکے ہو گئے نے چیزوں کے مرکے بھی نہیں ہے جب ہومlic کے مرکے جنس ہیں اللہ حقست ہلا ایمپورٹنٹ نہیں ہے باہر میں کبھی لے لیں گے جب آئیں گے بھائی کے پاس چلو دیکھتے ہیں بھائی یہ کوئی جلوس نہیں ہے یہ لگی ہے منٹی برڈز کی منٹی لگتی ہے اتوار والدن یہ ہے منٹی یہ دیکھیں یہاں پہ لگا دو چلو 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 ابھی ہم نے دیکھے یہ والا مرگا ٹھیک ہے اور یہ کہاں گئی مرگی یہ چوزیں نہیں ہیں یہ بڑے مرگیں ہیں مطلب کہ ان نسل ہی ایسی ہے چھوٹے والے ہیں مطلب ابھی تراب پوچھنے گیا وہ ان کا کیا حساب کتاب ہے ہمارا دل آ گیا بھائی ان پہ نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرے ملتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملتے ابھی تراب گیا بھائی بات کرنے چیک کرتے ہیں تراب نے مزے کی چیز لیا آج ہم نے ڈیفرنٹ چیز لیا کوئی تو ابھی چل رہے ہیں ہم گھر کی طرف کیونکہ ہم نے بہت گھوم لیا بارش میں بھی اور ویسے بھی بہت سم سے ہی نہیں تھا تو بھائی جلدی چلو گھر پہنچے ہم یہ پھر گیا یہ پشکی کھراک ہے یہ پہلے پہنچ جاتا ہے چلو بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہلکی ہلکی بارش ابھی تک ہو رہی ہے چلو بچملا کرتے ہیں اور اپنی مچھلیوں کو صبح کا کھانا ہم دے رہے ہیں یہ یہ نہیں کھراک ہے ان کی ایسا ہی ہے تو فیڈ تو دوستہ ہم نے ڈال دیا اپنی مچھلیوں کو اور یہ بڑا پیکٹ ہے تقریباً ایک سے دو مہینیں آرام سے چل جائے گا ٹینچن ہی نہیں ہوگی اور پھر ہے بھی اچھی کمپنی آپ سب بھائی مجھے کہہ رہے تھے بھائی جو آپ پہلے والی فیڈ لے کر آئے ہیں وہ لوکل ہے آپ کوشش کریں کسی کمپنی کی فیڈ لے کر آئے ہیں تو یہ ہم لے کر آگے اب یہ اس کو کیر سے رکھنا پڑے گا یہ بھی بھیک جائے گا آج کل بارشیں ہو رہے ہیں تو یہ ہیں دوستو ہماری مرگیں بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور اب ہم اپنی منیچر چکنز کو کھولنے والے ہیں اور شایان کو نہیں پتا اس کے اندر کیا چیز ہے نئی چیز ہے شایان دے کر حران ہوگا کہ چھوٹی مرگیں یہ کیا ہے یہ چھوٹی ہے یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے چچو یہ انڈے بھی دے 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 گی ایک سے دو دن کے اندر تو یہ دوستو ماشاء اللہ مرگا جو ہے نا اس کی بہت ہی اچھی شکل ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں دوستو یہ کھانا بھی شروع کر رہے ہیں آتے ہی بہت موکھے لگ رہے ہیں کرگوش کا سائز اور مرگوں کا سائز ایک ہی لگ رہے ہیں کیا ہو گیا در گئی یہ تو اور یہ یہ کھالو بہت دیکھ کرو یہ لو چلو 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 ایسے کبوتر سے بھی چھوٹے ہیں مجھے تو بہت ہی پیاری لگی ہیں مرگیں اور آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں لازم بتانا ہے آپ کو کیسی لگی ہیں یہ مینیچر چکر تو ابھی بارش ہونا شروع ہوگی ہے تو ہم اپنی مرگوں کو کیونکہ یہ بہت زیادہ سیسیو ہوتی ہیں مرگوں کو اپنے گوڑ فارم میں وہاں پر ہماری باقی مرگیاں بھی ٹھہری ہوئی ہیں تو چلو یار سپٹین ان کو گوڑ فارم میں لے کے جاتے ہیں بارش آرہی ہے یہ نہ ہو کہ ان کو ٹھنڈ لگ جائے بہت ہی یار یہ چھوٹی ہیں چلو 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 چھوڑ تو ادھر ہی چھوڑ دو سپٹین یہاں پر سیو رہیں گی ہاں ہوا شوا سے بچی رہیں گی چلو ماشاءاللہ تو اپنے مرگیاں دیکھ کر حیران ہو رہی ہیں کہ یہ کیا چیز آگی ہے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوگی نا اپنے فرق ہیں ان دونوں میں چوزا ہے بچے کی طرح میں میرا دل کر رہا ہے اس کے پیر لگا لینا بہت مزہ آ جائے گا نہیں ہو سکتا چھوٹا وہ در رہی ہے اس سے یہ پیر شاید لگا لے کچھ بھی ہو سکتا ہے مرگی تو اس ہیڈ پر آ گئی ہے اور مرگا ہمارا اچھا مجھے حیرانی یہ ہو رہی ہے ہماری مرگی پرانی مرگی یہ عزیب بات ہو گئی بیاری تو یہ بہت ہیں تو ان کی کیئر بھی کرنی پڑے گی یہ نہ ہو کہ بلی جوزا سمجھ کے لے جائے یہ چکن ہوس جو میں نے بنایا دوستو وہ سردیوں کے لئے بنایا ابھی کے لئے میں نے نہیں بنایا تو ابھی یہاں سے بلی گزر جاتی ہے ابھی تو فیلال ان کو یہاں پر نہیں رکھ سکتے یہ ہماری سیٹنگ بنے گی نا چیزیں ہیں نا ان کو تم حل کرو تم کیوں نہیں سمجھ رہے ان چیزیں ہم نے اتنا مہینہ سے بنوایا کتنا گرمی میں ہم نے بنوایا تھا تو فائدہ تو نہ ہونا یہ کیا کیوں بنوایا تم نے یہ چیزیں کیا ہے یہ اتنا بڑا اور اتنا اچھا انفرسٹرکچر جو تم نے بنایا ہے کوئی کام تو ہے ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بارش ہے ابھی تو نہیں سیکھ رہا سکتے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم سیکھ رہا لیں گے چھوٹے چھوٹے مسئلیں لیکن ابھی ہم جو اپنی نئی مرگیں لائے ہم اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسی لگتی ہیں گھومتے ہوئے تو صرف نئی مرگوں کو پکڑ کے اور یہاں پر چھوڑتے ہیں ان کو آجو ماشاءاللہ دوستو پیاری تو بہت لگ رہی ہیں ہمارے اس گھر میں اب یار کیا کرنا ہے کہ اس گھر کو ہم نے سکیور کرنا ہے بلی سے لیکن یار آج تو یہ سکیور نہیں ہو سکتا بارش ہے کوئی بندہ آ بھی نہیں سکتا لیکن بہت جلد یار ہم ان کو سیو رکھنے کے لئے یہ گھر بنوا رہے ہیں جو یہ گھر ہے نا تھوڑا سا خراب ہے تو اس کو سیٹ کرا لیں گے بہت جلد ڈیار ہمارے ریبٹس نا کیا کرتے ہیں اس نکاسی کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ نکاسی کھلے اور ہم اس سے باہر نکلیں تو اب ایسا ہی کرنا پڑے گا ہمیں بیچارے کب سے ویٹ کر رہے ہیں تو یہ نکاسی ہم نکال لیتے ہیں سارے ریبٹ باہر نکل چکے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں جب یہ اپنے سراغ سے باہر نکلتے ہیں اور چلدی چلدی اندر چلے جاتے ہیں یار اس کو دیکھیں بل بل کو یہ ترکی برڈ سے بہت زیادہ ڈر رہی ہے یہ سمجھ رہی ہے ترکی برڈ میرے گونسلے کو دیکھ رہا ہے اور میرے بچے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ترکی برڈ ہوا لے رہے اور بل بل سمجھ رہی ہے یہ میرے گھر کو تار رہا ہے تو یار ترکی برڈ کو ہم اٹھا لیتے ہیں کیونکہ بل 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 بہت زیادہ ڈر رہی ہے اٹھا 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 تو میرے خیال میں یہ تکی ٹھیکنز کے لئے مجھے نہیں پتا دوستو یہ کون سی بریڈ ہے آپ نے کمیٹ باکس میں لازمی بتا دینا ہے اور مجھے نہیں پتا دوستو کہ یہ انڈے کپ دیتی ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا یہ کھوڑک ہو دیا ہی نہیں ہوتی اگر آپ سب بھائیوں کو پتا ہے تو کمیٹ باکس میں لازمی بتا دیے گا ہماری دکس بھی دوستو انہی کے ساتھ میں گھوم رہی ہیں وہ دیکھیں سامنے تین بہادور ترمیان میں منیچر چکنز اور ادھر ہماری دکس کے بچے ابھی تک یار ان کے پر نکلنا شروع نہیں ہوئے پتن یار ان کی گروہ کب ہوگی کیسے ہوگی مجھے سامن نہیں آرہی نہ ان کی ونگ پر نکلے ہیں نہ ہی ان کا پونچ نکلے ہیں لیکن ہو جائے گی گروہ سبتہین ہو جائے گی کوئی نہیں اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں یار ہماری توتی نے مٹکی میں جانا شروع کیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ میں نے کل دیکھا تھا یار تھوڑی سی جا رہی تھی اور اس کے اندر اگر کوئی نہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے کوئی ساف ستری پڑی ہوئی ہے کوئی بھی اس کے اندر کچھرا وغیرہ نہیں ہے دوستو تو مٹکی ساف ہے بلکل ابھی تک توتو نے اس کے اندر جانا شروع نہیں کیا تو ابھی فیلال ہم ان اپنی مرگیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان بہادر بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں تو سبتہین ابھی چلتے ہم باہر اور جو ہی موسم کچھ بہتر ہوگا سورے نکلنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی واپس انہی منیچر چکلز کے پاس آئیں گے تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی ہم فشیز کا کھانا بھی لے کر آ چکے ہیں راستے میں تنگ بھی بہت زیادہ ہوئے لیکن کھانا لانا بہت لازمی تھا فشیز کا وہ تو ہم لے کر آگے لیکن ساتھ میں ہم اپنی نئی مرگیاں بھی لے کر آگے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ کل اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں دیاحت کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ابھی کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ